جب ہمارے دماغ میں کوئی برین ٹیومر یا کوئی بلڈ کلوٹ آ جاتا ہے دوستو برین ٹیومر کیا ہوتا ہے دوستو برین ٹیومر دماغ میں موجود کچھ اپنی جگہ بناتے ہیں جو کہ اپنی جگہ بناتے ہیں جس کی وجہ سے باقی دماغ کے پارٹس کو مستہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس لئے ڈاکٹرز ہائیلی رکومنڈ کرتے ہیں کہ برین ٹیومر کو جل سے جل سے نکالا چاہ سکے سب سے پہلے اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لئے ہم برین ایم رائی یا سی ٹی برین کرواتے ہیں تو ان دونوں ٹیسٹوں کے اندر پتہ چلتا ہے کہ دماغ میں کتنی مقدار میں ٹیومر موجود ہے اور کس لوکیشن کے اوپر موجود ہے تو اس کی مدد سے ڈاکٹر اس کا تیجن کرتے ہیں اور اس کی سرجری کے لیے کرتے ہیں تو سب سے پہلے مریض میں سب سے پہ پہلے مریض کو اوٹی ٹیبل پر لٹا دیا جاتا ہے اور اس کے سر میں بلیڈ کی مدد سے ایک چھوٹا سا کٹ لگا دیا جاتا ہے اس کٹ کو لگانے کے بعد آٹری یا فالسپ کی مدد سے مسلز کو سائٹ پر کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں اگلی تیہ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آٹری اور فالسپ کی مدد سے مسلز کو سائٹ پر کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اندر کے جو مواد ہیں وہ ساف نظر آ رہا ہے اس کے بعد ہماری کھوپڑی کے اندر ایک بلیڈ کی مدد سے کٹ لگا دیا جاتا ہے جو کہ ایک میرمنٹ کے تحت لگایا جاتا ہے اس کے بعد اس میں تین ہول کیا جاتے ہیں جس کی وجہ جو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہڈی ٹوٹ نہ جائے کیونکہ اگر یہ ہڈی ٹوٹ جائے تو اس میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے تو اس کو تین ہول کیا دیا جاتے ہیں جس کے مدد سے اس کو ہڈی کو باہر نکال لیا جاتا ہے ہڈی باہر نکالنے کے بعد اس میں ایک کٹ لگا دیا جاتا ہے اور اس کٹ کو پورا نیچے تک لے جانے کے لیے ہمیں ایک چھوٹی سی ہڈی ہوتی ہے ہماری والٹی بڑھا گی وہ ہمیں چھوٹی سی کٹنے بڑھ دی ہے جس کے ویسے ہم ایزیلی کٹ نیچے تک لگا سکتے ہیں تو اس کٹ کو لگانے کے بعد ہمارے جو ہاں سیریپل ہے وہ اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد دماغ کی جو لیئر ہوتی ہے اس کو کٹ لگا جاتا ہے اور جس سے آپ ہمیں اندر کا مواد جو ہے جس میں ٹیومر وغیرہ نظرانا شروع ہو جاتا ہے اب اس ٹیومر کو ہم سلولی ریموو کر لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ اس کے اوپر ہم چھوٹی سی بینڈل لگا دیتے ہیں اس کے بعد ہم ہڈی کو دوبارہ اوپر رکھ دیتے ہیں اور مسلز کو چھوڑ دیتے ہیں آٹری فارسٹس کو نکال دیتے ہیں اور سکن کو ہم دوبارہ سٹیچ کر دیتے ہیں تو یوں ایک چھوٹا سا پروسیزر ہے جس کے اندر کرنیٹو میں یا برین ٹیومر کو ریموو کر دی جاتا ہے اس ٹیومر کو ریموو کرنے کے بعد مریض بہت سے بہتر فیل کرتا ہے اور اس کو پھر کیمو اور دوسری میڈکیشن کو اوپر شفٹ کر دیا جاتا ہے